ہمارے ساتھ ہیں غاطب علی شاد صاحب انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے نقشہ تقدیر ان سے پوچھتے ہیں کہ اس سے پہلے کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں آپ کو کیوں ضرورت محسوس ہوئی ہے کتاب لکھنے کی مطالعہ کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل اگر جو ہے مطلب انسان کے پاس ہو تو پھر وہ جو کہتا ہے نا کہ میں اس علم کو نہیں مانتا وہ بھی ماننے گا آئی کے ستارے کے بارے میں بتائیں گے آپ ستارہ شمس کے نومے دائرے میں ہیں اور جو ہے یہ تقریباً ایک برج میں نو سال رہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ساتھ ہیں غاطب علی شاد صاحب انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے نقشہ تقدیر ان سے پوچھتے ہیں کہ اس سے پہلے کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں آپ کو کیوں ضرورت محسوس ہوئی ہے کتاب لکھنے کی آپ بلکل بجائے آپ کی بات آپ کے سوال کرنے کا جو مطلب ہے ایک بہت اچھا جو ہے آپ نے نکتہ اٹھایا ہے کہ بزار میں جو ہے مطلب ہے بہت اچھے اچھے پامیسٹ کی کتابیں موجود ہیں مجھ سے پہلے تو میں نے جو ہے تمام کا مطالعہ یا ایک ضجربہ ایک عرصہ دراز کا جو ہے اس میں جو میں نے جو ہے اس سرچ اور تحقیق کے ذریعت ہے جو ہے نئے شعفات جو ہے ہاتھ کے اُبھارات کے ہاتھ کے بناورٹ کی آتوں کی جو ہے ایک پمیش ہے عرصہ باہت بات کرنی تو یہ جو ہے ایک نئی جو دریافت ہے وہ ان کتابوں میں جو ہے نہیں تھی صحیح جو کہ مطلب ہے صحیح کنفرم اور جو ہے اس کو جو ہے مطلب ہے حقیقت اور ماضی کی واقعات پروف کرتے ہوں تو اس کا جو ہے ایک پمائش کا کولیا تلاش کیا جو کہ بلکل ایکوریٹ درست ہے وہ سارے لوگوں کے اوپر اس کی اضمائش کی پھر اس کو جو ہے پہلے تو جو ہے کاغذ کے اوپر جو ہے ایک چھوٹا سا فیتے کی بانت کاغذ کاٹ کے جو ہے ہاتھ کی پمائش کرتا پھر ان کو مور تروڑ کے جو ہے تقسیم کرتا اور اس کے جو ہے مطلب ہے تیرہ ہی سے سات سا سال کے بناتا تو پھر جو ہے مطلب ہے اس کی آسانی کے لیے میں نے ایک ایسا پیمانہ ایجاد کیا اس پمائش کرنے کے لیے کہ فوری طور پر ہر چھوٹے بڑے ہاتھ کے اندر جو ہے اس کی جو ہے پمائش کرنے کے حوالے سے یہ پمائش ہے ہاتھ کی ہاں بلکل یہ ہاتھ کی پمائش ہے اور جو ہے یعنی ادھر سے قسمت کی لائن شروع ہوتی ہے اور جو ہے اس انگلی کے آغاز تک جو ہے اس کو جو ہے اکانوے سال گنا جاتا ہے اب یہ سات سات سال کے جو ہے تقریباً تیرہ دور گزرتے ہیں انسان کے اوپر اور زندگی کی لائن جو ہے یہ آغاز سے جو ہے اختام تک جو راستہ ہے یہ بھی اسی طرح جو ہے سات سات سال کے تیرہ دور گزرتے ہیں اور اس کی پمائش کا کلیا جو ہے وہ یہ ہے کہ یعنی یہاں جدر جو ہے پنچ تالیس سال عمر کا لکلائن کی حساب سے آتا ہے تو وہاں سے جو ہے مطلب ہے سیدھا زندگی کی طرف پمائش دیکھی جائے تو یہ جو ہے اس کا چالیسمہ سال آتا ہے یہ ایک جو ہے مطلب ہے حساب ہے ہاتھ کی پمائش کرنے کا ایک تو یہ کلیا دریافت کیا ہوا تھا پمائش کا دوسرا اس کا جو پیمانہ بنایا ہوا تھا جس طرح جو ہے یہ پیمانہ میں نے جو ہے اس پمائش کے لیے یعنی اگر چھوٹا ہاتھ ہے تو اس سامنے والی لائن اور نکتوں میں مطلب سراغ میں سے کلم گزارتے ہیں اس کے ہاتھ پر نشان لگانا ہے یا پرنٹ کے اوپر اگر ہاتھ بڑا ہے تو یہ ایدھر جو ہے اس طرف آئیں یہاں سے پمائش کریں گے بڑے ہاتھ کی اس طرف جو ہے جائیں تو چھوٹے ہاتھ کی پمائش ہوگی تو یہ جو ہے اس طرح جو ہے تیرہ حصوں میں تقسیم کیا ہے سات سات سال کے عرصے کے لیے تاکہ جو ہے یہ پیمانہ ہاتھ پر رکھتے ہی فوراں پمائش کر لی جائے دو تیسرا جو ہے اس میں کتاب لکھنے کی جو وجہ بنی ہے وہ ہے اس پوری کتاب کا یا حالات زندگی میں جو ہے اسٹار اور جو ہے لکیروں کے حساب سے جو ہے ایسا کلیا کے جو ہے فوری طور پر جو ہے مطلب ہے ایک مقصر جو ہے مطلب ہے انسان کو کیس دیا جاتا ہے وہ ہے یہ مضمون یعنی سات ستارے اور حالات یہ علم سات کے زیرے تحت جو ہے یعنی یہ مضمون لکھا ہوا ہے کہ ہاتھ کے اوباروں سے ہاتھ کی بناوٹ ہو علامات سے اسٹار کا باوقت پوزیشن اچھا یا برا جو بھی نظریات ہوتے ہیں آپس میں وہ ہاتھ جو ہے شو کرتا ہے یعنی ہاتھ جو ہے وہ بڑا خوبصورت ہے اوبار جو ہے وہ بڑے اچھے ہیں تو ضرور جو ہے اس کے پیدا ہوتے وقت جو ہے اسٹار کی پوزیشن اچھی ہوگی اگر جو ہے ہاتھ جو ہے اس میں انگلیاں گانٹ دار ہیں اوبار جو ہے پچکے ہوئے ہیں تو پھر ضرور جو ہے اس کے پیدا ہوتے اسٹار کی پوزیشن اچھی نہیں ہوتی تو ہاتھ سے جو ہے ان کی علامات دیکھتے ہی جو ہے پتا چل جاتا ہے ان علامات کو دیکھتے ہوئے جو ہے عرصہ وائز حالات کا جو ہے پتا دینا وہ ایک جو ہے جیسے دریا کو کوزے میں بند کرنا تو یہ جو ہے علاوہ بھی اس میں بہت ساری علامات جو ہے اور کتابوں میں نہیں ملتی کہ ایسا ہاتھوں میں علامت ہو لکیروں اور اوباروں میں یہ چیز ہو تو جو ہے مطلب ہے یہ ریزلٹ پیش کیا جاتا ہے تو وہ بھی جو ہے یعنی بہت سارے راز اور بہت اور علاوہ اس کے جو اب بھی میں نے ذکر کیا ہے تین اہم انشاف اور کلیے تو یہ جو ہے میں مطلب ایک سوچ رہی کہ میں یہ لکھوں اور پامیشٹری کے سبجیکٹ کے علاوہ جو ہے یہ کچھ بھی لکھ کے جو ہے دنیا کے سامنے رکھوں کہ میں نے یہ کچھ تریافت کی ہے اس میں مدید تو اس لیے جو ہے ضرورت پڑھی مجھے کہ میں پامیشٹری کی کتاب لکھوں اس کا لکھنا جو ہے میں نے وہ انیس سو نینان میں یا دوہ دار کے عرصے سے جو ہے لکھنا شروع کیا اور ایسا ایسا جو ہے اس کو جو ہے لکھتا چلا گیا اور تقریباً جو ہے یہ دوہ دس گیارہ میں مکمل ہوئی اور اس کے بعد جو ہے بارہ یا پنتیرہ میں چھپی ہے یہ اور اس وقت سے جو ہے یہ مارکیڈ میں دستیاب ہے تو برحال جو ہے میرے کتاب لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ جو نئے شعفات اس علم میں ہیں وہ میں جو ہے ایک تحریر میں لیا ہوں اچھا آپ نے جو ستارے خود دریافت کی ہے وہ پی ایس میں تفصیل کے ساتھ آپ نے بیان کر دیئے ہیں ان کے بارے میں بتا دیا آپ نے ہاں ان کے جو ہے بدلے میں جو کے ساتھ ستارے اور حالات اس سبجیکٹ میں جو ہے اس مضبون میں ان کی جو سلسلہ وار یعنی پندرہ سال کی عمر میں کیا ہوتا ہے پچھے سال کی عمر میں کیا ہوتا ہے تیس سال کی عمر میں کیا ہوتا ہے تو ان کے اثرات جو کے دریافت کی ہے جو کے پختہ تقدیر کے اہم موڑ ہیں اچھے بڑے ان کو اس مضبون میں جو ہے وہ مضبون ان کا ذکر کیا ہے میں نے اچھا اگر کوئی بندہ اس کو بندہ یا عورت اس کو پڑھ لے اچھے طریقے سے پڑھ لے بلکل اس کا بار بار متعلق کرے اس کے ذہن میں آ جائے کہ فلان جگہ فلان جگہ پر ہے فلان چیز فلان جگہ پر ہے تو وہ بھی اس طرح سے قسمت کا حال کیسی کا بتا سکتا ہے بلکل جو ہے میں نے بڑا آسان فہم جو ہے مطلب عبارت میں جو ہے اس کو لکھ ہے اور جو ہے اکثر لوگوں کی جو ہے اسے پڑھ کے رائے بھی یہ آئی ہے کہ بہت اچھا انداز ہے آپ کے لکھنے کا کہ آسانی سے سمجھ آیا جاتی ہے اب جو ہے مطالعہ اور چیز ہے مطالعہ کے مطابق پریکٹیکل جو ہے وہ لازمی ہے جو واقعہ طرح صحیح پاوشت بننا چاہ رہا ہو اور اس علم کو جو ہے صحیح سیکھنے کا جو ایک طریقہ کار ہے جو کہ میں نے بھی اپنایا کہ میں نے پہلے جو ہے بوکس میں جو ہے لکیروں کے بارے میں ایک طارف عباروں کے بارے میں ایک طارف حاصل کیا اس کے بعد جو ہے اس پڑے ہوئے طارف کے مطابق پہلے اپنے ہاتھ دیکھے اور جو ہے ایک پوریقین اعتماد ہوا کہ واقعہ یہ علم جو ہے اس طرح صحیح اگر میرے ہاتھ میں یہ لائن ہے تو اس بارے میں کتاب میں یہ جو لکھا ہے ٹھیک لکھا ہے اب دیکھتا ہوں کہ دوسروں کے ہاتھ میں یہ لائن کس انداز میں ہے یا یہ عرصہ ان کے زندگی میں جو ہے کس طرح گزرتا ہے تو اس طرح جو ہے میں نے پہلے اپنے پر سرچ پھر ادھگرد لوگوں کے اوپر سرچ تو اسی طرح جو ہے مطلب ہے ہیڈ لائن ایک ہی بنتی تھی مگر نیچے حالات لوگ مختلف بیان کرتے تھے کہ یہی یہ گزرے ہیں یعنی میں ایک صورتیال بتاتا تھا کہ یہ پچیس سال کی عمر میں آپ کو نکامی ہوئی ہے اب میں نے تو ایک لفظ کہا دیا نکامی کا اب نکامی کے نیچے وجوات بڑی تفصیل رکھتی ہیں اور وہ وجوات میں لوگوں سے سنتا تھا وہ وجوات جو ہے مطلب ہے انداز مختلف ہوتے تھے یعنی ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے جی میری ہاں واقعہ نکامی ہوئی ہے تو اس نکامی کی وجہ وہ بتا رہا ہے کہ میرے اپنے خاندان کے لوگ تھے اب دوسرا بتا رہا ہے کہ اس نکامی کی وجہ جو ہے وہ میری بزنس کاروبار کی وجہ سے جو ہے شراکت دار جو ہے وہ میرے ساتھ برات کر گئے اب ایک تیسرا آدمی بتا رہا ہے کہ جی میری جو ہے وہ کسی سے مخالفت دشمنی ہوگی اور مجھے جو ہے اپنے مقصد سے دور جانا پڑا اس لیے نکامی ہو گئی یعنی نکامی کی ہیڈلائن ایک ہی ہے مگر اس کے نیچے سٹوریاں مختلف ہیں تو اس لیے جو ہے مطالعے کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل اگر جو ہے مطلب ہے انسان کے پاس ہو تو پھر وہ جو کہتا ہے نا کہ میں اس علم کو نہیں مانتا وہ بھی ماننے گا اچھا یہ آپ کی بات تو ہمیں سمجھ آگئی کچھ لوگ پامیسٹ بننا چاہتے ہیں وہ آپ کی کتاب پڑھ لیں تو اس کے ساتھ ساتھ سپورٹیو کاؤن سی چیزیں وہ پڑھیں کہاں سے وہ حاصل کریں کہ وہ ذرا مکمل ایک پامیسٹ بن سکے اور وہ ہی پیان کیا ہے کہ اس کا مطالعہ کی آپ نے بات کی وہ ظاہر ہے اس نے تو پھر جس نے اس کو پڑھنا ہے جس نے پامیسٹ بننا وہ تو پریکٹیکل کرے گا لوگوں کے ہاتھ دیکھے گا اب بہت ساری باتیں بھی سننی پڑتی ہیں وہ پرداش بھی کرنا پڑتا ہے اس میں دو چیزیں ایک تو پرداش کرنا ہے لوگوں کا جو ہے مطلب ہے جو رویہ یا مزاق یا صورتحال کرتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ بڑے سبر تامر سمجھ داری سے وہ جو پڑھا ہے مطالعہ وہ اپنے ذین میں رکھتے ہوئے جو ہے آپ نے آگے جو ہے فری پریکٹرس میں اس کو سیکھنا ہے اچھا آج کے موضوع کی طرف آ جاتے ہیں جو ہمارا مومنو ہوتا ہے آج کس تارے کے بارے میں بتائیں گے آپ آج جو ہے میرا دریافت کیا ہوا نظام شمسی کے دائرہ نمبر نو میں یعنی ستارہ شمس جو ہے اس کے گرد جو اسٹار گھوم رہے ہیں اس کے نام دائرے میں جو اسٹار دریافت کیا ہے میں نے جس کا نام میں نے رائٹہ رکھا ہے یعنی یہ حق علم سے تعلق رکھتا ہے اور جو ہے تقریبا جو ہے یہ پنجتر پرسنٹ جو ہے ساد ہے مصبت ہے مگر اس کی کسی دوسرے اسٹار کے ساتھ جو ہے اینگل نبے درجے کا یا ایک سو بیس درجے کا نیس بان رہا ہے تو پھر یہ نیس اثرات دیتا ہے تو نیس اثرات میں پریکٹیکل اگر کسی نے دیکھنا ہو تو یہ پاکستان کے ذائچے کے خانہ نمبر ایک میں تھا انیس سو سنتالس میں اب اس کے سامنے ساتھ میں خانے میں میرا عید ریافت کیا ہوا انجام سے تعلق رکھنے والا اسٹار جو ہے وہ اس کے سامنے آیا ہوا ہے جس وجہ سے جو ہے یہ الیکشن کے حوالے سے پرچی کے حوالے سے تحریر کے حوالے سے تقریر کے حوالے سے اور انتخابات کے حوالے سے عدالت کے مقدمات کے حوالے سے ایک مہاد آرائی ملک میں چل رہی ہے اور جس کے بارے میں جو ہے میں پیش گوئی بھی کر چکا ہوں کہ یہ آمنہ سامنہ یعنی رائٹہ جو کہ خانہ نمبر ایک میں پاکستان کے ذائچہ میں بیٹھا ہے یعنی پدہشی اسٹار اور اس کے سامنے ساتھویں خانے میں آیا ہوا ہے میرا عید ریافت کردہ اسٹار جو ہے انجام سے تعلق رکھتا ہے نام اس کا کیا ہے اس کا انجام نامی انجام ہے انجام رکھا ہوئے اس کے ریزرڈ کے مطابق یعنی اس وقت جو ہے پاکستان کے حالات مہاد آرائی کی طرف بھی جا رہے ہیں اور ایک انجام طلب صورتحال بھی جو ہے وہ لائے گا جو کہ لوگوں کے ذہن میں بھی یہی چیز ہے کہ اس مہاد آرائی کا انجام کیا ہوگا تو یہ مہاد آرائی جو ہے وہ الیکشن کے اوپر پرچی کے اوپر اور وہ رائٹہ اسٹار جو ہے اسی چیز سے تعلق رکھتا ہے پیپر تحریر تقریر نظریہ اور جو ہے علمی عوالے سے انسان کا شعور اور یہی چیز اس وقت جو ہے یہی معاملات جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے ایک مہاد آرائی کی صورتحال بنی ہوئی ہے یعنی کچھ لوگوں کو جو ہے وہ مظلو ہے نظریہ شعور اور جو ہے صحیح انتخابات کی صورتحال پسند نہیں ہے اور کچھ لوگ جو ہے وہ اس کی ڈیمارڈ رکھتے ہیں تو یہ جو ہے اسٹار جو ہے اسٹار شمز کے نویں دائرے میں ہے اور جو ہے یہ تقریباً ایک برج میں نو سال رہتا ہے اور جو ہے اس وقت جو ہے اسے حساب سے یہ یعنی اگر برج جوزہ بھی تھا انیس سو سنتالیس میں تو اس وقت جو ہے یہ تقریباً ہوت اور عمل کے قریب قریب پہنچا ہوئے تو بارہ جو ہے اس کو جو ہے مطلب ہے اسحاب کتاب میں لاتا ہوں میں اور اس کے اثرات بھی دیکھتا ہوں یہ زیادہ در جو ہے اس کو ساد اثرات والا ہی کہا جا سکتا ہے بہت کم دیکھا ہے کہ اس کے جو ہے اثرات جو ہے وہ انسانوں کو نفسان دیتے ہوں یہ بھئی اور پہنگبرانہ صورتحال سے بھی تعلق رکھتا ہے کیونکہ اس وقت بھی اس کا جو ٹکراؤ مقابلہ ہے وہ در پردہ جو اثرات میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ خدا کی منشاہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ قوم اس غلامی سے آزاد ہو اور قوم جو ہے وہ اس پیغام کے اوپر جو کہ روانی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ڈٹی ہوئی ہے کہ ہم نے اس غلامی میں رہنا ہے نہیں تو یہ بھی پروف کرتا ہے کہ اس اسٹار ہی کی خاصیت کے زیرے تحت جو ہے یہ جو مطلب ہے ایک پیغام یا ایک صورتحال جو ہے وہ خواہ عمران خان کے تھرو ملی ہے یا جو ہے کسی اور صورتحال حالات کے زیرے تحت عوام کو ملی ہے مگر وہ اس پیغام کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں یہ بھی اس اسٹار کی جو ہے جو میں نے ضیافت کیا ہے اس کی یہ ایک پروف والی صورتحال کہہ لیں آپ غاطب علی شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اس کے ساتھ ناظرین اجازت دیجئے لیکن وہی پیغام اگر آپ ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو اپنا پورا نام اور اپنی تاریخ پدائش وہ ہمارے کومنٹس میں رکھ دیں ہم آپ کو اس کا جواب دے دیں گے غاطب علی شاہ صاحب آپ کو بتا دیں گے اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ